نتیش رانے نے کہا ہیدر آباد کے دو بھائی ہندو کو دیکھ لینے کی بات کہتے ہیں پندرہ منٹ کا وقت مانتے ہیں پندرہ منٹ تو بہت زیادہ ہیں اگر ہندو کو صرف پانچ منٹ بل جائیں تو چن چن کر ختم کریں گے نتیش رانے اکبر ادنو ویسی کے بیان کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو تھمکا رہے تھے اس کی شکایت کی گئی بیان کا ویڈیو بھی شکایت کے ساتھ لگا دیا گیا اور اس کے بعد مہاراست پولیس نے نتیش رانے کے خلاف بھارتی نئے سہیتہ کی کئی دھاروں میں افیار دچ کر لی پندرہ منٹ تو بہت زیادہ مانگ لیا پانچ منٹ دے دیں بچے کھچے سبھی کو میں ختم کر دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے اسلامی بھائیوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نتیش رانے نے کل یا پرسو ایک بیان دیا تھا بھڑکاؤ بھاسر دیا تھا وہ بھی اسٹیج پر سب کے سامنے خلے عام مسلمانوں کو دھمکی دی تھی آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کو مٹانے کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کہی تھی کہا تھا کہ ہمیں صرف پانچ منٹ دے دو ہم پانچ منٹ میں مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے تو میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا تم بال بیگا نہیں کر سکتے تم خلے عام دھمکی دے رہے ہو مسلمانوں کو کچھ سے نہیں کر سکتے اور مسلمان تمہارے ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ارے مسلمان تو اس وقت بھی نہیں ختم ہوئے جب بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی فرعون آیا نمرود آیا ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی ایک راج کے ایک شہر کے بدھائک نہیں تھے وہ سانسد نہیں تھے پوری دنیا پر حکومت تھی نمرود کی فرعون کی انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہا مسلمانوں کو مارنا چاہا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا اسلام کو مٹانا چاہا عرب والوں نے جو عرب کے کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کو مٹانا چاہا اس وقت تو چالیس یا پیتالیس مسلمان تھے تب مسلمان نہیں مٹ سکے تو آج کروں کیسے کہ سکتے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے نہیں کر سکتے آپ صرف دھمکیاں دیں اور ہمارے جو دھولے بھالے ہندو بھائی ہیں آپ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں یہی کام ہے آپ کا اور آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کی دلوں میں تاکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے اور جو ہندووں کا بوٹ ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم ہماری جیت ہو جائے ہم سرکار میں بنے رہے آپ کی یہ پلائننگ ہے اس لیے آپ الیکشن کے وقت ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ہندووں کے دلوں میں نفرت بھرتے ہیں مسلمانوں کے لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسے نیتاؤں کے چکر میں نہ آئیں یہ آپ کے کوئی کام نہیں آ رہے صرف آپ کو بھڑکا رہے آپ کے اندر نفرت بھر رہے اس مسلمان بھائی کے لیے جو مسلمان بھائی آپ کے پڑوس میں ہے جو آپ کا دوست ہے اس کے لیے آپ کو یہ بھڑکا رہے اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت بھر رہے تو آپ جس طرح پہلے سے رہتے ہیں ہم چلے آ رہے ہیں ہندو مسلمان بھائی بھائی اسی طریقے سے ہم رہے تب ہی یہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے اور ہمیں آگے اس دیش کو بڑھانا ہے تو دونوں کو مل کر سب کو سارے دھرم کو مل کر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا تب ہی ہم اس دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں ورنہ یہ دیش نفرت کی آگ میں چلتا رہے گا اور رہی نتیش رانے کی بات تو مسلمانوں نے اس کے خلاف بہت ساری ایف آئی آر درج کروائی ہے اور جو ممی پولیس ہیں اس نے ایف آئی آر درج بھی کر لی ہے مقدمہ درج کر لیا ہے ہمیں امید ہے کہ ایسے بھڑکانے والوں کو اور ایسے خلیام دھمکی دینے والوں کو جلد سزا ملے گی اور ان کو جیل میں بند کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی مسلمان لوگ خلیام ایسے دھمکی نہ دے مہاراس کے امرابطی میں ہی آج ایک اور ایکزامپل سامنے آیا آج یہاں بی جے پی کے نیتا نتیش رانے کے خلاف ایکشن ہوا نتیش رانے کے خلاف بھڑکاؤں بیان دینے کے معاملے میں کیس ترچ ہو گیا اصل میں نتیش رانے نے کل امرابطی میں ایک پروگرام کے دوران پھر سے ایک بےہودہ بیان دیا نتیش رانے نے کہا ہیدر آباد کے دو بھائی ہندو کو دیکھ لینے کی بات کہتے ہیں پندرہ منٹ کا وقت مانتے ہیں پندرہ منٹ تو بہت زیادہ ہیں اگر ہندو کو صرف پانچ منٹ مل جائیں تو چن چن کر ختم کریں گے نتیش رانے اکبر ادنو ویسی کے بیان کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو دھمکا رہے تھے اس کی شکایت کی گئی بیان کا ویڈیو بھی شکایت کے ساتھ لگا دیا گیا اور اس کے بعد مہاراست پولیس نے نتیش رانے کے خلاف بھارتی نیائے سہیتہ کی کئی دھاروں میں افیار دچ کر لی مسجد سے فتوے نکال رہے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہاں گئے وہ پندرہ منٹ والے ان کو بتا دو ہم یہاں کھڑے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہیں آؤ یہاں پر پندرہ منٹ تو بہت زیادہ مانگ لیا پانچ منٹ دے دیں بچے کھچے سبھی کو میں ختم کر دوں گا کسے دھمکی دے رہے ہو کسے چنوٹی دے رہے ہو بھگوان میرے بھیتر ڈر کا بٹن ڈالنا ہی بھول گیا ہے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہندووں کی طرف ترشی نظر سے دیکھے گا تو چن چن کے ماریں گے یہ یاد رکھنا شرط پوار کی ان سی پی کے نیتہ جتنے نوار نے کہا کہ نیتے شرانے کھولے آم دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کیا رہے ہیں اس کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ مہارا سرکار نے خود انہیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے ہیٹ سپیچ میں سروچن ایلینس پرشٹ کہا ہے کہ سو موٹو کیس ہونا چاہیے جب وہ آدمی کھلکے بولتا ہے کہ میں کیا مسجد میں گھسکے ماروں گا یہ تھریٹ پورانے آئی پی سی کے تحت پاچھو چھے دو یہ لگانا چاہیے یہ تھریٹ پرسپشن کا ہے یہ سرکار لگانے کوئی تیار نہیں یہ سرکار نے میدان کھلا کر کے لکھا ہے کہ بھائی دے دو ڈھوز دے دو ایسا رکھتا ہے کہ نتیش رانے کو بھڑکانے والی باتیں کہنے کی لط لگ گئی ہے ہر تھوڑے دن میں وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس کا ادیش سماج میں نفرت پھیلانا ہوتا ہے ایسی باتیں کر کے کچھ دیر کے لیے وابائی لوٹی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر ہٹس مل سکتے ہیں لیکن لانگ رن میں اس کا پرنام اچھا نہیں ہوتا اس طرح کے لیوں کو تھوڑا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف کیس فائل کرنا کافے نہیں ہوگا پولیس کو تھوڑا زور لگا کر عدالت سے سزا دلوانی چاہیے